دفعہ تین سو ستھر پر فیصلہ تھوپنے کے بجائے عوامی رضا مندی کے ساتھ نافذ کرنا چاہتے تھے نارینڈر موڈی وزیراعظم نارینڈر موڈی نے جمع کشمیر سے دفعہ تین سو ستھر کو منصوب کرنے کی اپنی حکومت کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ میرے ذہن میں مکمل طور پر واضح تھا کہ جمع کشمیر میں عوام کو اعتماد ملینا اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے بلکل ضروری ہے وزیراعظم کا تفسرہ ایک کتاب آنوان 370 on doing the unjust and new future for جمعہ اور کشمیر کے انوان سے ایک نئی کتاب کے پیش لخز میں آئے ہیں وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ جب بھی لیا جائے مسلط کرنے کی بجائے لوگوں کی رضا مندی سے ہو اس کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ نارینڈر موڈی نے اپنے لیے جو حدف تائی کیا تھا اسے حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے پبلیشورز نے کہا کہ کتاب جو اس ماہ ریلیس ہونے والی ہیں تاریخ بارت کی تاریخ کا سب سے بڑا آئینی کارنامہ ہے اور یہ اندر کی کہانی بتاتا ہے کہ وزیراعظم نارینڈر موڈی نے بظاہر ناممکن کو کیسے سمارے آج پینگوئن کے بیان میں کہا گیا کہ کتاب آزادی کے وقت متعدد غلطیوں کا پتہ لگاتا ہے جو دفعہ 370 کے غیر منصفانہ ترضی عمل پر منتج ہوا یہ دفعہ 370 کے 1949 میں اس کے آگاہ سے لے کر 2019 میں منصوخی تک اس کے سماجی سیاسی اور معاشی اثرات پر تفاصیل پیش کرتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب دفعہ 370 کو چیلنج کرنے میں تاریخ کی ہچکی چاہت پر روشنی ڈالتی ہے اور 2019 میں اس کی منصوخی کے نتیجے میں رونما ہونے والی مثالی تبدیلی پر روشنی ڈالتی ہے احتیاط سے جانش بٹال کے ذریعے یہ بحث کرتی ہے کہ حکومت نے کس طرح قانونی پیشیدگیوں کو حل کیا اور تاریخی فیصلے کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے سیکیورٹی خطرات سے کیسے بچایا موسیقی موسیقی